بھی خیر ہے آخرت میں اس کی خیر اب میں آیت کی طرف بڑھنے لگا ہوں آخری آیت کہ نبی کا گھر کتنا عظیم ہے وقت پھر بھی زیادہ ہو گیا اللہ فرمایتا ہے سورہ احضاب کے اندر یا ایوہ اللہ زینہ آمنو لا تدخلو بیوتن نبی اے ایمان گدعوہ کرنے والوں میرے رسول کے گھر میں قدم نہ رکھنا رسول کی اولاد ان کا مقام ہے بلند رسول کا گھر اتنا عظیم ہے کہ اللہ انہیں قدم رکھنے نہیں دیتا قدم نہیں رکھنا اندر کب اللہ سوائے ان لوگوں کے ایوہزن لکم جنہیں اجازت مل جائے کس کی اجازت الہہ آمن کھانے کی دعوت پہلے بھی نہیں پہنچ جانا تمہیں اگر کھانے کی دعوت دیئے تو وہاں جا کے دیرہ نہیں ڈالنا دھامانی ڈالنا تمہارے کہ چلو کل دعوت دیں آج سے چلو نہیں کیا ہوا اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں دعوت دے تب آؤ اور کب آؤ غائر ناظرین ایناہو ادھر بیٹھ کے انتظار بھی نہ کرو کہ سرکار کے گھر دعوت دے چلو ایک کل دعوت پہلے پہنچ جاوے ایک کل دعوت بات کھانے کا ہے پھر کھانا شروع کھانے بعد دی بیٹیں گے آرام آرام کریں گے پھر نکل جائیں گے لیکن اللہ رسول کے گھر کی عزت بتا رہا ہے رسول کا گھر کتنا بڑا عظیم عظمت والا ہے یا ایوہ اللہزین آمنو اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو اے اپنے آپ کو صاحب ایمان سمجھنے والو یعنی اے ایمان والو میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو اللہ نے قرآن میں فروایا یا ایوہ اللہزین آمنو اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو ایمان لے آؤ اس کا مطلب یہ بھی ہے یا ایوہ اللہزین آمنو کا یہ ایک مطلب یہ کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والا میرے نبی کے گھر میں داخل نہ ہونا تب تک جب تک تمہیں اجازت نہ مل جائے کس کی کھانے کی کس کی اجازت کھانے کی اور اللہ فرماتا ہے غیر ناظرین ایناہو اور نہ انتظار کرنے والے بنو وہاں بیٹھ کے انتظار نہیں کرنا تو کیا کریں ولیکن اذا دعیتم فدخلو اور جب دعوت مل جائے کہ آجاؤ کھانا تیار ہے فدخلو تو داخل ہو جاؤ اندر پہلے بیٹھ کے انتظار نہیں کرنا جب دعوت مل جائے کہ آجاؤ تو پھر داخل ہو جاؤ اور اس کے بعد کیا جب تم کھانا کھا چکو فَإِذَا تَعِمْتُمْ اور جب تم کھانا کھالو تو فَن تَشِرُو نِکل جاؤ یہ سخت الفاظ ہے قرآن میں اگر تم کھانا کھالو تو نِکل جاؤ رکنا نہیں میرے حبیب کے گھر میں اور پھر کیا ہوا اللہ فرماتا فَن تَشِرُو وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِیثِ اور آپس کی باتیں اپنے آپ میں دل بہلانے والی باتیں میرے حبیب کے گھر میں نہ کرنا اللہ انہیں انہیں جو اس وقت تھے جنہوں نے سرکار کو دیکھا تھا اللہ کے رسول کے گھر میں بیٹھ کے بات کرنے نہیں دیتا وہ اللہ تجھے اس رسول کی اولاد کا رشتہ مانگنے کیسے دے گا اللہ بات کرنے نہیں دیتا اب آگے اللہ کیا فرماتا ہے کہ یہ جو تھے وہ کیسی بات کرتے تھے کوئی اچھی بات کرتے تھے میں ایک چھوٹی سی مثال جلدی جلدی اگر آپ کے یہاں آپ کے بچے کا کوئی دوست آ جائے کوئی دوست آ جائے اور وہ آپ کے گھر میں بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہو کہ حرم شریف میں تو میں نے یہ منظر دیکھا میں نے کربلا شریف کا تو میں نے وہ دیکھا میں نے مولا علی کی صیرت میں یہ پڑھا میں نے حسن حسین کا یہ پڑھا میں نے حدیث قصہ پڑھی میں نے دو آیت کمیل پڑھی یہ ساری چیزیں جب وہ کہیں گے تو وہ جو آجو باجو نکلنے والے جو اس کے والدین ہیں دادا دادی نانا نانی بھائی بڑے جو بزرگ ہیں وہ نکلیں گے تو وہ خوش ہوں گے کیا کہیں گے پوچیں گے کہ بیٹا یہ کون ہے تو کہیں گا میرا دوست ہے واہ تو تو اتنا اچھا ہے تیرے دوست بھی اتنے اچھے کتنی اچھی بات ہے وہ خوش ہوں گے اگر اس کے علاوہ کوئی اور بات ہو جو اچھی نہ ہو جو گندی بات ہو گھٹیا بات ہو واہیات بات ہو بے ہیائی والی بات ہو اور وہاں سے کسی بزرگ کا بڑے کا نکلنا ہوا باپ بھی نکل گیا نکل آیا اس نے سنا کہ یہ گھٹیا بات کر رہا ہے وہ پھر بھی یہ پوچھے گا کون ہے یہ پہلے پوچھنے کا انداز اور تھا اب پوچھنے کا انداز اور ہے کون ہے یہ کہے گا میرا دوست کیوں آیا کہ لگے وہ سکول کی بات پوچھنے آیا وہ جب چلا گیا تو باپ نے بیٹے سے کہا کہ اگلی دفعہ پہلے تو یہ آئے نہ یہ آئے تو ادھر بیٹھ ہے نہ جو کام ہو وہ کام تیری سکول کا پوچھ کے نکل جاؤ ہے کیونکہ بات اچھی نہیں کر رہے تھے تکلیف مجھے ہوئی تو اتنا اچھا ہے تیرے دوست اتنے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں ایسے دوست ایسے یار ہوتے یار ایسے ہوتے ہیں کیا ایسے یار ہوتے ہیں ایسے یار ہوتے ہیں یار کیسا ہونا چاہیے جب باپ اپنے بیٹے کے ایسے یار پسند نہیں کرتا اندازہ لگاؤ اللہ اپنے رسول کے کیسے یار پسند کرے گا اندازہ لگاؤ اللہ کو اپنے رسول کے کیسے دوست پسند ہوں گے تو اب یہ جو تھے مثال ذہن میں آئی کیسی بات کرتے تھے وہ لوگ وہ بچے باپ نے کہا نکل اگلی دفعہ جب آئے تو رکنا نہیں جو کام ہو کام تیرا ختم کر کے نکل جانا رکنا نہیں نکل جانا یہاں بات اللہ نے کچھ ایسی کی ہے آگے بتاؤں گا میں انہوں نے وہ کیا باتیں کی کچھ باتیں ایسی کر رہے تھے وہ کیا ہوا اللہ قرآن میں آگے فرماتا ہے کہ یہ جو تھے بیٹھ کے باتیں نہیں کرنا کھانا کھا کے نکل جاؤ اس لیے کہ اِنَّ ذَالِكُمْ کَانَ يُعْزِ النَّبِي یہ جو تم باتیں کرتے ہو وہ میرے رسول کو تکلیف پہنچاتی ہے تمہاری باتیں میرے رسول کو تکلیف پہنچاتی ہے مگر میرا رسول تمہیں کچھ نہیں کہے فَسْتَحْيِ مِنْكُمْ تکلیف تو اسے ہوتی ہے مگر سرکار کی سیرت کا اللہ نے ایک پہلو بتایا وہ ہے اتنا شرمیلہ کہ شرم کی وجہ سے کچھ کہتا نہیں وہ باتیں اتنی گھٹیا کر رہے ہیں وہ لوگ آنے والے سرکار اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری باتوں سے تکلیف ہوتی ہے میرے رسول کو لیکن وہ کچھ کہتا نہیں مگر وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقُ مگر اللہ سیدھی سچی اور کڑک بات کہنے میں کسی کی شرم نہیں رکھتا اور اللہ فرماتا کیا ہے کہ وَعِذَا سَعَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعَن اگر تم میرے رسول سے کوئی دنیا کی چیز لینے آو کوئی مال دنیا مانگنے آو تو کیا فَسْعَلُوْهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَاب باہار کھڑے رہو پر دیکھے باہار تم دونوں کے ترمیان پردہ رہے گا درمیان میں سرکار ہیں پردہ کیوں ہے اندر سرکار کی بیویاں ہیں اندر سرکار کی بیویاں ہیں باہار صحابی اندر بیویاں ہیں سرکار کی باہار صحابی اللہ فرماتا ہے کہ جب تم کوئی دنیا کی چیز میرے رسول سے مانگنے آو پردے کے باہار کھڑے رہے کے مانگو پردے کے باہار کھڑے رہے کے مانگو پتا چلا رسول اللہ کے گھر سے دنیا کی دولت بھی تقسیم ہوتی تھی آخرت کی کتنی بڑی بے ایمانی وہ مولوی کرتا ہے ادھر بھی مسجد کی علماری میں قرآن بھرے ہوئے ہیں درمیان میں یہ کھڑا مولوی اتنا گھڑیا جھوٹ بولتا ہے اتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے کہ جو دنیا کو تقسیم کرتا ہے اسے غریب کہہ دیا اور جو سرکار کے در مانگنے آتا ہے اسے غنی کہہ دیا غنی اسے کہہ دیا جو مانگنے آتا ہے غریب اسے کہہ دیا جو تقسیم کر رہا ہے اگلی بات اللہ نے فرمایا کہ یہ کیوں درمیان میں پردہ کیوں ہے فَسْأَلُوْهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَاب تو پردے کے پیچھے رہ کے مانگو اس لیے اَتْحَرُوا لِقُلُوبِكُمْ یہ تمہارے دل کی تحارت کے لیے ضروری ہے ذالی کا یہ جو ہم نے کیا یہ کیوں ذالی کا بات یہ ہے پھر وہی بات یہ ہے بات یہ ہے اور سنو بات یہ ہے اَتْحَرُوا لِقُلُوبِكُمْ یہ اس لیے ہے کہ تمہارے دل کی تحارت باقی رہے تمہارے دل کی تحارت دسٹرپ نہ ہو تمہارے دل کی تحارت میں کوئی کھلبلی نہ آئے کوئی اندر الٹے سیدھے خیال نہ آئے صرف تم نہیں وَقُلُوبِهِنَّا اور یہ جو اندر نبی کی بیویاں ہیں ان کی بھی تحارت میں کوئی دسٹرپ نہ ہو ان کی بھی تحارت باقی رہے اب آخری جملہ یہ آخری جملہ فضائل کا یہ کون ہے صحابی سرکار کی بیویاں جو اندر تھی جو بار صحابی مانگ رہے آ رہے ہیں خدا نے ان کیلئے کیا فرمایا بہار رہے کے مانگو جو مانگنا ہے بہار رہے کے درمیان میں اللہ نے پردہ رکھا اس پردے کو خدا کیلئے سمجھنا درمیان میں پردہ رکھا یہ پردہ کس لیے کس لیے دل کی پاکیزگی کیلئے پاکیزگی قائم رہے درمیان میں پردہ رکھا تاکہ پاکیزگی قائم رہے آخری جملہ ہے کہ وہ جو ہیں ان کی طہارت کے لئے درمیان میں پردہ ہے درمیان میں پردہ اور وہ جو خاندان رسول ہے اللہ انہیں چادر اڑھا کے ان کی طہارت کی ذمہ داری لیتا ہے اب بھی نہیں سمجھے سادات اور غیر سادات میں کیا فرق ہے جن کی طہارت کے لیے اللہ درمیان میں بردہ رکھے ان کی اولاد اور ہوتی ہیں جنہیں چادر ڈال کے اللہ باق کر دے باق رکھے ان کی اولاد اور ہوتی ہیں جن کی طہارت کے لیے دل کی طہارت کے لیے درمیان میں پردہ ہو ان کی اولاد اور ہوتے جن کے اوپر اللہ چادر ڈال کے پھر انہیں پاک رکھنے کا وعدہ کرنے کا نہیں وہ پاک ہی ہے پاک رکھنے کا وعدہ کریں کہ میں تمہیں ایسے پاک رکھوں گا جیسے پاک ہونے کا حق ہے پاک رکھنے کا حق ہے ان کی اولاد اور ہوتی ہیں مولا بحق محمد و آل محمد اس ذکر پاک کو اپنی بار کا ہمیں شرفی قبولت عطا فرمائے سلوات بر محمد و آل محمد